آپ دیکھ رہے ہیں سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں خوامی خبریں ملائم سنگھ یادو کا میدانتہ اسپطال میں ہوا انتخال سماجوادی پارٹی کے بانی اور اتر پردش کے سابق وزیراعلا ملائم سنگھ یادو کا پیر کو گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں انتخال ہو گیا ان کی عمر 83 برس تھی وہ گزشتہ ڈیڑھ مہینے سے اسپطال میں داخل تھے ان کے کئی آزانیں کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ وینٹی لیٹر پر تھے ملائم سنگھ یادو کے بیٹے اور اتر پردش کے سابق وزیراعلا ملائم سنگھ یادو نے پارٹی کے افیشل ٹوٹر ہیڈل پر یہ معلومات دی میرے خابل احترام والد اور سب کے لیڈر نہیں رہے مرکزی حکومت میں وزیر دیفاع رہ جو کے ملائم سنگھ یادو 22 نومبر 1949 کو اٹاوازلے کے صفائی میں پیدا ہوئے وہ اس وقت میں ان پوری سے ایم پی تھے روپیہ کے خدر میں مسجد گراوٹ ایک امریکی ڈالر 82 روپے 79 پیسے کے برابر ہو گیا خاندل کے خیمتوں میں اضافہ اور گھرے لو ایکوٹی مارکٹوں میں کمزوری کے درمیان پیر کو ابتدائی تیجارت میں روپیہ 49 پیسے کم ہو کر امریکی ڈالر کے مخابلے میں 82 روپے 79 پیسے کی اب تک کی کم ترین صدی پر آ گیا انٹر بینک فور ایکسینج میں روپیہ گرین بیک کے مخابلے میں 82 روپے 68 پیسے پر کھلا پھر مزید فسل کر 82 روپے 79 پیسے پر آ گیا سونیا من مہن نے ملائم سنگھ یادو کے انتخال پر تازیت کا اظہار کیا کانگریس صدر صوریہ گاندی سابق وزیراعظم من مہن سنگھ راہل گاندی اور پارٹی جنرل سیکریٹری پرنگا گاندی بوٹرہ نے سماجبادی پارٹی کے لیڈر ملائم سنگھ کے انتخال پر تازیت کا اظہار کیا ہے بہتر مہن سونیا گاندی نے اپنے تازیتی پیغام میں کہا کہ مستر ملائم سنگھ یادو جی کے انتخال کی خبر سن کر افسردہ ہوں سوشیلسٹ نظریات کی ایک بلند آواز آج خاموش ہو گئی ملک کے وزیر دفاع اور اتر پردش کے وزیراعظم کے طور پر ملائم سنگھ جی کا تعاون ہمیشہ ناخابل فراموش رہے گا اس سے کہیں زیادہ مظلوموں اور پس ماندہ لوگوں کے لیے ان کی کوشش ہمیشہ یاد رکھی جائے گی دہلی میں مسلسل بارش کے دوران بڑا حادثہ عمارت گننے سے تین افراد ہلاک چار افراد فز گئے دہلی کے لاہوری گیٹ میں عمارت گننے سے چار سالہ بچے سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور چار افراد فز گئے ہیں فائر ڈپارٹمنٹ کے افسر نے بتایا کہ انہیں شام ساڑھے ساتھ بجے اس واقعے کے بارے میں کال موصل ہوئی جب بارش ہو رہی تھی پرانی دہلی کے علاقے میں واقعہ عمارت میں پانچ فائر ٹرک بھیجے گئے ہیں دہلی میں ہفتے کی دو پہر سے مسلسل بارش ہو رہی ہے ٹرافک پولیس نے گاڑی چلانے والوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ سیلابی سڑکوں کے بارے میں محتاد رہے خاص طور پر فلائیوور کے نیچے سے نہ گزرے مسلسل بارش کے وجہ سے شہر بھرگی سڑکوں پر حادثات پیش آ رہے ہیں ملائم سنگھ کے انتخال پر اتر پردیش میں تین نوزہ سوک کا اعلان سماجوادی پارٹی کے بانی سرپرست اور اتر پردیش کے سابق وزیراعلا ملائم سنگھ یادو کے انتخال پر اتر پردیش میں تین دن کا ریاستی سوک ہوگا وزیراعلا یوگی عدتنات نے پیر کو ملائم سنگھ یادو کی موت پر تازیت پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ملائم سنگھ یادو کی آخری رسومات پورے سرکاری عزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی وزیراعلا یوگی عدتنات نے ملائم سنگھ کے بیٹے اور سابق وزیراعلا اکھلے شادو اور ان کے بھائی رام گوپالی یادو سے فون پر بات کر کے تازیت کا اظہار کیا یوگی نے کہا ہے کہ ملائم سنگھ یادو کی انتخال سے بہت دکھ ہوا ہے ان کی انتخال سے سماجوادی کا بنیادی ستون اور جدو جہد کا دور ختم ہو گیا ہے وزیراعلا نرسوگوار خاندان سے تازیت کا اظہار کیا وزیراعظم نے ملائم سنگھ کی موت پر تازیت کا اظہار کیا ٹوٹر پر یادے شیر کی وزیراعظم نرن نرمودی نے پیر کے روز اتر پردش کے سابق وزیراعلا ملائم سنگھ کے انتخال پر گہرے دکھہ اظہار کیا انہوں نے ملائم سنگھ سے جڑی کئی یادے ٹوٹر پر شیر کی ہیں مودی نے کہا ملائم سنگھ یادو جی منفرد شخصیت کے مالک تھے انہیں ایک نرم اور زمین سے جڑے رہنما کے طور پر سراہا گیا جو عوام کے مسائل کے لیے حساس تھے انہوں نے پوری لگن سے لوگوں کے خدمت کی اور لوگ نائک جے پی اور ڈاکٹر لوہیا کے نظریات کو مقبول بنانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ایک اور ٹویٹ میں پی ایم مودی نے کہا کہ ملائم سنگھ یادو جی نے اتر پردیش اور خومی سیاست میں اپنی الگ پہچان بنائی وہ امرجنسی کے دوران جمہوریت کے لیے ایک اہم سپاہی تھے وزیر دفاع کی حصے سے انہوں نے مضبوط ہندوستان کے لیے کام کیا ان کی پارلیمانی مداخلت اعملی تھی اور خومی مفاد کو آگے بڑھانے پر وہ زور دیا کرتے تھے مودی نے کہا کہ جب ہم نے اپنی اپنی ریاستوں کے وزیرالہ کے طور پر کام کیا تب میری ملائم سنگھ یادو جی سے کئی بات باتچت ہوئی ہم دونوں کے درمیان خربت برخطہ رہی اور میں ہمیشہ ان کے خیالات سننے کے لیے بیتاب رہتا تھا ان کی موت مجھے تکلیف دیتی ہے ان کے علاقانہ اور لاکھوں حامیوں کے لیے میری تازیت ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2424 نئے مریض ملے ہیں تین کی موت ہوئی ہے شکست دینے والوں کی تعداد 2923 ہو گئی ہے اس دوران تین کورونا وائرس متاثر ان کی موت ہو گئی ہے پیر کو مرکزی وزیرات سہت کے دادو شمار کے مطابق ملک میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی کل تعداد چار کروڑ چالیس لاک ستاونہزار پانسو چاوالیس ہے ملک میں سہتیابی کی شرح نائنٹی ایٹ پوائنٹ سیون فائی فیصد تک مہند گئی ہے ایسا ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے سیڈینیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک لبنا خیال رکھیں اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابیریس امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-85-4625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because CosmoLite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, CosmoLite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation Faster construction Lightweight Waterproof workability and flexibility Earthquake resistance And pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with CosmoLite And stay happy because we don't only build structures, we build happiness. CosmoLite. Light up your life. Apology So, what are we waiting for? CosmoLite موسیقی